ستائیس جنوری دو ہزار چودہ کراچی کی ریل اسٹیٹ کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز بہریہ ٹاؤن کراچی کی ابتداء اور آج فروری دو ہزار سولہ میں بہریہ ٹاؤن کراچی اپنی تکمیل کے سفر پر گامزن ہے جہاں اوورسیز بلوک، علی بلوک، جنا ایونیو کمیرشل اور مدوے کمیرشل میں وقت سے پہلے قبضہ خائر بلوک میں میمبرز کی ایلوٹمنٹ اور پوزیشن کا جلد آغاز، بہریہ ہائٹس اور بہریہ اپارٹمنٹس کے ترقیاتی کاموں کی تیز رفتاری اور اس کے ساتھ ساتھ بہریہ گولف سٹی کراچی میں ریزیڈنشل پلوٹس کے نمبرز کی ایلوٹمنٹ اور 36 ہولز بی جی ای انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بہریہ گولف کوس کے ابتدائی نو ہولز بھی جلد کھیلنے کے لیے تیار ہوں گے بہریہ فارم ہاؤسز کے پلوٹ نمبرز الوٹ کر دیے گئے ہیں اور ترقیاتی کام بہت تیزی سے جاری ہے بہریہ ٹاؤن کا وزن ایک سہتمند معاشرے کی بنیاد ہے اور اسی سوچ کے تہت بہریہ ٹاؤن پیش کر رہا ہے ایک عظیم شان پروجیکٹ بہریہ سپورٹس سٹی کراچی جہاں تعمیر ہو رہے ہیں گرانڈ جمنیزیم، بیرل اکوامی میار کے ٹینس، سکواش اور بیڈمنٹن کوٹس اور ہلف جمنیزیم اب انشاءاللہ ہوگی پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی بہریہ ٹاؤن سپورٹس سٹی کراچی میں دبائی انٹرنیشنل سٹیڈیم کی طرز پر تعمیر کیے جانے والے پاکستان کے سب سے بڑے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں جس سے متصل ایک فائیو سٹار ہوتل بھی بہریہ سپورٹس سٹی کا حصہ ہے کو کارٹ ٹریک اور نائٹ لٹ فوٹ پول گراؤن بھی بہریہ سپورٹس سٹی کراچی میں شامل ہے بہریہ سپورٹس سٹی کراچی میں دھائی سو، بانچ سو اور ہزار گز کے ریزیڈنچل پلوٹس کے ساتھ ساتھ چار بیڈرومز، ساڑھے تین سو گز کے لکشری ویلاز کی بکنگ کا آغاز پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر جلد کر دیا جائے گا آدائیگی چار سال کی آسانک ساتھ میں بہریہ سپورٹس سٹی کراچی Live an Active Lifestyle